موسیقی کوئی خبر نہیں ہے نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے ایسے میں لوگوں کے مند میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آخری صدیات کیا کر رہے ہیں اور وہ سکین پر کب نجر آئیں گے ایک طرف صدیات اپنے دوستوں اور قریبیوں سے ملنے جلنے بھی جئے تو وہیں آسیم ریاض تیجی سے سپلتا کی سیڈیا چڑھ رہے ہیں آسیم ریاض کے فینس کی گنتی تیجی سے بڑھ رہی اس کا ثبوت ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام پر آسیم ریاض کے 2.5 ملین فولوورز ہے تو وہیں صدیات سکلا کے 2.4 ملین فولوورز ہے یہ آسیم کے لئے بڑی ایچیویمنٹ ہے آسیم کو بگ بوش تیرہ سے پیچان ملی جبکہ صدیات سکلا پہلے سے ٹی وی کے ایک پوپلر اسٹار رہے ہیں ظاہر ہے کہ آسیم جنتہ کا دل جیتنے میں کامیاب رہے ہیں پھر چائے سو کی ٹروپ انہیں بھلے ہی نہ ملی ہو بیٹے پانچ مہینے میں آسیم ریاض کی پوپلرٹی گراب اتنے تیج سے بڑا کی جون سینہ کے علاوہ کئی انٹرنیشنل سیلیبریٹی ان کے سپورٹ میں آگئے ہیں آسیم ریاض کے پاس اب ایک سے بڑھ کر ایک کئی اوپر سے ان کا جیکلین فنانڈیس کے ساتھ ہولی اسپیسل سونگ میرے ہنگنے میں ریلیج ہو چکا ہے جسے کافی اچھا رسپونس ملنا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی گل فین ایمان سی خرانہ کے ساتھ بھی ایک میجک ویڈیو میں نظر آئیں گے جس کی سوٹنگ اندینوں چنٹیگر میں چل رہی ہے ایک طرف دیکھا جائے تو آسیم ریاض سدار سکلا کو پہلے بھی مات دے چکے ہیں پہلے ایسی خبر تھی کہ سلمان خان سدار سکلا کے ساتھ فلم کرنے جا رہے ہیں اور انہیں رادے میں موقع دیا ہے لیکن بعد میں ان خبروں کا کھنڈنٹ کر دیا گیا وہیں آسیم ریاض کے ساتھ سلمان کی ایک فلم کی بات چل رہی ہے ایک انٹریو میں آسیم نے بتایا تھا کہ سلمان نے انہیں فلم کے لئے تیاری کرنے کے لئے کہا ہے ویسے سدار کے فینس دکی ہونے کے ساتھ ساتھ بے سبری سے اس انتجار میں ہی کب سدار سکرین پر نجر آئیں گے ویسے پندرہ مارچ کو سدار سکلا وندو لارہ سنگھ کے ساتھ لائیو آنے والے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس دوران وہ کوئی بڑا انانسمنٹ کرنے والے ہیں